گوڑ ایوننگ آج آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں وہ چیپٹر سکس میں سے الیکٹر مائگنیٹی انڈیکشن والی چیپٹر سے یہ کہہ موسنال ای امیاب موسنال الیکٹر موٹی فورس تھی ہے نا اس کے پہلے تک ہم نے بتا دیا ہے فائرادیلا بتا دیا فائرادیلا کے بعد لینجلا بھی بتا دیا لینجلا کے بعد فائرادیلا کے بعد لینجلا بھی بتا دیا ہے نا یہ سب جب آپ پیچھے سے پڑھیں گے کرم سے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آگے آنے والے ویڈیو کا نوٹی فیکیشن بھی ملتا رہے گا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موسنال الیکٹر موٹی فورس موسنال موسنال الیکٹر موٹی فورس موسنال الیکٹر موٹی فورس موسنال ای 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 اف موسنال ای 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 اف کو سمجھنے کیلئے آپ لوگ تھوڑا سا دیکھئے گا یہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ فائی ایکولン ٹو ہوتا ہے بی اے کاز ٹیٹا یہ مائگنیٹیک فلکس ہے اس چارٹ چپٹر کے اسٹارٹ میں سو ہم نے بتایا ہے پھائی کلٹو بی ایک آس تھیٹا ٹھیک ہے نا یہ پھائی میں چنج کیسے ہوگا پھائی میں چنج اس میں چنج ہونے کے لیے اس میں چنج ہونے کے تین آپسن ہیں یا تو تھیٹا چنج ہو یا کہ پھر کیا ہو ای چنج ہو یا کہ پھر کیا ہو بی چنج ہو ٹھیک ہے نا یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چینج ہوتا ہے بی اے اور تھیٹا میں سے کوئی بھی ایک چینج ہوتا ہے تا ان تینوں میں سے کسی کے بھی چینج ہونے پر ان تینوں میں سے کسی کے بھی چینج ہونے پر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چینج ہوتا ہے تو phi change ہوگا phiidge equal to B ay квas theta Theta change ہو A change ہو B change ہو کوئی بھی change ہوگا تو phi کیا ہوگا change ہوگا اور phi change ہونے سے EMF produced ہوتا ہے Indoorом EMF Indoororm EMF produced ہوتا ہے اب بتائیے a equal to a equal to معنی لیجئے L into x length width ہے معنی لو area equal to معنی لیجئے یہ ہے توو اجابی معنی لیجئے length into bit ان میں سے یاد یہ کہ یوں کوئی change ہوگا ان دونوں میں سے کوئی بھی change ہوگا تو یہ change ہوگا اب ہے تو دیکھئے 5-A change ہونے کے لئے کیا کیا بنا B change ہو A change ہو theta change ہو L change ہو X change ہو کوئی بھی change ہو تو 5-A change ہوگا ٹھیک ہیں نا اور ہے تو ای ام اے پردو دیتا ہے ای اکوال ٹو مائنس فارمولا ہوتا ہے دی فائی اپان ڈی ٹی اے بھی جانتے رہیے گا اس کی بھی جرورت پڑے گی ٹھیک ہے نا اپھائی برابر یہی تھیٹا تھیٹا کیا ہو نائنٹی ہو اپھر تھیٹا نائنٹی تو فائی اکوال ٹو یہی فارمولا بی اے بن جائے گا ٹھیک ہے نا تھیٹا کی بیلو نائنٹی ڈگری ہو تو یہاں کاس تھیٹا تو یہ بی اے یعنی جب کوئی کنڈکٹر موشن میں ہوگا یعنی کوئی کنڈکٹر مائنگیٹک فیلڈ میں موشن کی کنڈیشن میں ہوگا تو اس موشن ہی کنڈیشن میں ہونے پر اس کنڈکٹر میں ای ای ام اف انڈیوید ہوگا اور اس کو ہم لائیں گے کیسے اس فارمولا کی ہیلپ سے لائیں گے ٹھیک ہے نا اور آپ کو یہ بھی بتا دے جرورت پڑے گی ڈی اکس اپان ڈی ٹی اکوال ٹو بھی بیلوز ٹی سب کو جانتے ہوئے آج اس کو جانیں گے تو دیکھئے گا یہاں ہم یہ کراس کراس سائن لگائے دیتی ہیں یہ کراس کراس سائن جو ہے وہ مائنگیٹک فیلڈ ان ورڈ کو انڈکیٹ کرتا ہے یہ جو کراس کراس سائن لگا رہے ہیں یہ یہ بتاتا ہے کہ مائنگیٹک فیلڈ جو ہے وہ کیا ہے ان ورڈ میں ہے گوڑ کے اندر طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ ہو گیا پی پی cũng آر ایس پی کیو آری ایس کیا ہے ریکٹنگولر فریم ہے دھیان دیجئے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں پر جو مائنگیٹک فیلڈ ہے برڈ کے اندر طرف ہے برڈ کے اندر طرف ہے اور یہ فریم اس پرکار سے ہے یہ فریم کا ہر پارٹ مائنگیٹک فیلڈ کے پرپندگولر ہے پی کیو آری ایس جو ہے وہ مائنگیٹک فیلڈ کے کیا ہے پرپندگولر ہے اور یہاں پر پی کیو کو ایسے لیا گیا ہے کہ وہ مو بیول ہے مطلب پی کیو جو ہے وہ آری ایس کی طرف ایسے آ سکتا ہے ایسے ہم نے لیا ہے یعنی آپ کیا بولیں گے پی کیو آری ایسی جی ریکٹنگولر کنڈکٹر فریم آن ویج پی کیو ایج مو بیول پی کیو کیا ہے مو کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور پی سے کیو تک کی ڈسٹنس کو ہم مان لیتے ہیں کیا ہے ایل ہے اور آر سے کیو تک کو مان لے رہے کیا ہے ایکس ہے ٹھیک ہے نا یہ بتاؤ بات سمجھنا پوری بات کو سمجھنا جب یہ پی کیو اس سائٹ کی اور آئے گا پی کیو اس سائٹ کی اور آئے گا تو یہ ایل جو ہے وہ تو چینج نہ ہوگا وہ اتنے رہے گا ہر سمجھ پر جو ایکس کی بیلو ہے جیسے یہ یہاں ہے تو یہ ایکس کی بیلو ہے اور نجدیک تو یہ اور نجدیک تو یہ اور نجدیک تو یہ تو یعنی جیسے جیسے پی کیو آری ایس کی ٹوبرڈ موب کرے گا تو ایکس کی بیلو چینج ہوگی کیا کہا ہم نے ساری جب پی کیو اس سائٹ میں موب کرے گا تو ایل تو چینج نہیں ہوگا پر ایکس کی بیلو کیا ہوگی چینج ہوگی اور جب ایکس چینج ہوگا تو یہاں پہنچئے X جب چنج ہوگا تو area چنج ہوگی اور جب area چنج ہوگی تو 5 چنج ہوگا اور جب 5 چنج ہوگا تو EMA produce ہوگا اور جب EMA produce ہوگا تو اس کو لانے کا یہ فارمولہ ہے کیا کہا پھر سے سننا جب یہ PQ جو ہے اس سائیڈ میں موب کرے گا تو جب اس سائیڈ میں موب کرے گا تو X کی جو value ہے وہ کیا ہوگی decrease ہوگی مان لو X ابھی 5 ہے تو کچھ ٹائم بعد 4 ہوگا پھر 3 ہوگا پھر 2 ہوگا acid change ہوگا یعنی X چنج ہوگا X چنج ہوگا تو area چنج area چنج تو flux چنج flux چنج تو EMA produce ہوگا اور جب EMA produce ہوگا تو اس کو لانے کا یہ فارمولہ ہوتا ہے یعنی flux میں چنجنگ ہونے سے EMA produce ہوتا ہے اس کو اور سمجھنے کے لیے پیجاب لوگ پیچھے والے لیکچر کو ضرور دیکھیں سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے تو کوئی بار نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اب EMA generate ہوگا تو equal to EMA لگا دیں گے phi کے جگہ پر BA لکھ دیں گے A کے جگہ پر LX لکھ دیں گے اور آگے پڑھتے ہیں دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہم equal to minus D phi upon DT phi کے بدلے کیا لکھ دیں گے D upon DT BA یہ رہا ٹھیک ہے A کے بدلے کیا لکھ دیں گے LX minus D upon DT یہ BLX اب بتاؤ B تو یونی فارم ہے چینج نہیں ہوگا L چینج ہو نہیں رہا ہے تب B اور L constant ہوگئے تا D upon DTX X چینج ہوگا تا اس کو بھی لوشٹی لکھ دیں گے تا یہ ہو جائے گا BLV یہی ہو جائے گا موسن علیہ ہم نے آپ کا پھار بھولا ٹھیک ہے نا بہت آسان ہے تو دیکھئے جو جو ہم نے کہا وہی سب کچھ کرنا ہے پھر سے ایک بار سن لیجے کیونکہ ایسا ہم ٹریاس کر رہے ہیں کہ آپ کو سنتے سنتے بننے لگے سب سے پہلے کیا کہیں گے PQRS is a rectangular conductor frame which is placed in uniform magnetic field such that frame is perpendicular to the magnetic field RM PQ is movable RM PQ جو ہے move کر سکتی ہے ایسا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا لیٹ کل لیا PQ equal to X QRQ equal to PQ equal to yellow RQ equal to X تو L into X برابر area پھر کہیں گے as PQ move toward RAS as PQ move toward RAS then X will be changed so area of PQRAS also changed so magnetic flux also changed therefore EMF produced which is given by this formula phi کی value A کی value L X constant had variable to D X constant is equal to velocity ٹھیک ہے نا اب لکھے دے رہے ہیں let PQRAS is a rectangular conductor frame on which PQ is movable PQ جو ہے movable PQRAS is rectangular conductor frame on which R PQ is movable it is placed in unified magnetic field perpendicular to magnetic field magnetic field میں perpendicular بھی ہے ٹھیک ہے نا where PQ equal to L RQ equal to X to L into X barabar A area of PQRAS ٹھیک ہے as PQ is move toward RAS RAS then X will be changed that is area of PQRAS is also changed because due to which due to which due to due to flux linked with PQRAS is chained chained and induced EMF produced on R PQ which is given by PQ PQRAS is by PQRAS second law equal to minus d phi upon dt equal to minus d phi upon dt ठीक है अब देखिए क्या करेंगे हम phi की value रख रहा यह रहा यह यह क्योंकि यह थीटा 90 रहेगा फिर क्या किया minus d upon dt यह रख देते है यह फिर इसमें b l constant d d x minus b l v यह लिखे देते है d x upon d t equal to velocity क्या हो जाएगा velocity है न यह रहा तर यह इस एक्स्प्रेशन سٹا دیتے ہیں ڈی اکس پان ڈی اکول ٹو مائنس بھی لکھ دیتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیلوشٹی کے ساتھ ساتھ اکس ڈیکریج ہوتا ہے وہی مان لیجے یہاں مائنس لگا دی اور کہہ دیا بیلوشٹی کے ساتھ اکس ڈیکریج ہوتا ہے تو وہ مائنس مائنس یہ کیا ہو جائے گا پلس چاہے آپ مائگنیٹیوڈے مان لیجے اکول ٹو بیل بھی ٹھیک ہے نا مائنس لگاؤں نا لگاؤں گے تو یہاں پر یہ لگا کے مائنس مائنس پلس کر سکتے ہو تو ایکول ٹو مائنس بیل بھی چاہے لکھ دو چاہے ایکول ٹو بیل بھی پلس میں ٹھیک ہے نا اب دیکھو جدی ہم اس پی کیو کو آ پی کیو کا رجسٹنس کیا لے لیں آر لے لیں پی کیو کا رجسٹنس ہم کیا کر دیں آر لے لیں تو اس میں کرنڈ کتنی فلو ہوگی تو اس کو دیکھئے ایف ہے ناو if r is the resistance now if r is the resistance of PQ then induced current i equal to e upon r تو بی ال بھی upon r i equal to یہ induced current ہو گئی ٹھیک ہے نا magnitude میں لکھیں گے تو مائنس نہیں لکھ رہے گے in magnitude سیدھے سیدھے لکھے دے رہے ہیں مائنس نہ لکھو کوئی لکھ کر رہے ہیں induced current i equal to e upon r اس کی direction کیا ہوگی دیکھو دیکھنا یہ رہا یہ یہ کس کو بتاتا ہے motion کو یہ کس کو بتاتا ہے magnetic field تو یہ current کو بتاتا ہے یہ rule ہوتا ہے کہ جد یہ magnetic field کو بتائے یہ motion of conductor کو بتائے تو یہ کس کو بتاتا ہے current یہ سمجھ لو تو یہاں دیکھو یہ کس کو بتا رہا ہے magnetic field یہ اس کے motion تو یہ تو current ایسے ہوگی اس میں ایسے ایسے یعنی انٹیک لاغ ٹھیک ہے نا جیدی کرنٹ کی بات کریں کہ یہاں سے چلے تو ایسے آئے گی یہ کرنٹ کی داریکسہ ٹھیک ہے نا اب یہ کنڈکٹر میں کرنٹ بھی لگا کرنٹ ہو رہا ہے کنڈکٹر ہائے پہل کہاں مائگنیٹک فیلڈ میں یہ پی کیو جو ہے وہ مائگنیٹک فیلڈ میں ہے اور اس میں انڈیویڈ کرنٹ فلو ہو رہی ہے جب کسی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو ہوتی ہے تو اس میں فورس کا ایکسپیریانس ہوتا ہے تو اس کنڈکٹر میں بھی فورس کا ایکسپیریانس ہوگا تو وہ فورس کیا ہوگا اس کو دیکھئے کنڈکٹر پی کیو میں جو فورس کا ایکسپیریانس ہوگا یا فیقل ٹو آئی لی سائن تھیٹا یا فیقل ٹو آئی لی سائن تھیٹا فارمولہ ہوتا ہے یا فیقل ٹو آئی لی سائن تھیٹا تھیٹا کیا ہے یہ پی کیو اور ماگنیٹک فیلڈ کے بیچ کا انگل پی کیو ایسا ہے ماگنیٹک فیلڈ اندر طرف ہے تو انگل کدنہ نائنٹی تو آئی لی ہو جائے گا اور یہ آئی کی یہ والی بیلو یہاں لے جا کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا تو لکھے دیتے ہیں فورس آن آر میں چاہے کنڈکٹر لکھے دوں پی کیو is ایف ایک والٹو آئی ایل بی سائن ثیٹا نبے ہو جائے گا آئی ایل بی آئی کی ویلو بی ایل بی اور یہ ایل بی اپان آر تو کیا ہو جائے گا بی سکوائر ایل سکوائر بی اپان آر یہ ہو گئی اپ کا فارمولہ ایک پاور ہوتا ہے پاور ایک والٹو ہوتا ہے فورس انٹو بیلوز ٹ فورس تو یہ ہو گیا بی سکوائر ایل سکوائر بی اسکوائر یہ بھی یہ بی کا انٹو اپان آر تو یہ پاور کا فارمولہ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی جانتے رہی ہے ٹھیک ہے کیا کیا ہم نے کہا کہ ہاں پی کیو آریا سے ایک ریکٹینگولر کنڈکٹر فرم لیا مائگنیٹک فرم میں رکھا سب پارٹ پرپینڈکولر ہیں یہ مو بیول ہیں جیسے یہ موگ کرے گا تو یکس کی ویلو چینج ہوگی چینج ہونے پر ایڈیا چینج ہوگا ایڈیا چینج ہونے سے flows change ہوگا نیسے ای 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 よ جنریٹ ہوگا جو ای 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 اور جنریٹ ہوگا یہ قوصص سے رکھے لائیں گے فائی کی ویلو رکھ دی ہے ہم نے بی ہے ایک جگہ ہے لیکس ہے اور لار بی کانشتنٹ ہے ایکس available ہے تو بی ای 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 تی پانیدی ہے تو بی ای ای کورٹو مائنس بیل بھی ہو گیا انڈیویڈی ایم اف جس کو موسنل ایم اف کہیں گے ٹھیک ہے نا موسن کی وجہ سے جنریٹ ہوا ہے کس کی وجہ سے موسن کی وجہ سے اور یہ سب کچھ اس آرم کے لیے لائیں ان کو نگلی اجوال ریزیسٹنس چاہے تو مان لیں ٹھیک ہے نا تو یہ رہا موسنل ایم اف ہو گیا آگے آپ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ پڑھیں گے سیلپ انڈکشن سیلپ انڈکشن کو ایفیسینٹ آف سیلپ انڈکشن اس سے ہمیشہ کوششن سبھی سٹیٹ بورڈ سی بھی اسی بورڈ نیٹ جے ہی تک میں اس سے نیمیرکل کوششن پوچھے جاتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو جب بھی اس کا ویڈیو آئے گا تو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا تھانکیو